الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان التجین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ فیسان قرآن کے سلسلے میں حاصل ہیں اور آج سورہ زخرف کی آیت نمبر چھتیسے قرآن پاک کا درس سنیں گے انشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ لُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَدِينًا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ اور جو رحمان کے ذکر سے مو پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے اور بے شک وہ شیاطین ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اللہ کے ذکر سے اللہ کے کلام سے اللہ کی کتاب سے قرآن سے مو بھیرتے ہیں شیطان ایسے لوگوں کا دوست بن جاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے سے روکتا ہے اور ان کے دل میں یہ خیالات اور وساویس ڈال دیتا ہے کہ جو تم کر رہے ہو وہ درست کر رہے ہو چنانچہ باطل کا پیروکار بھی اپنے آپ کو حق کا پرستار کہتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو درست رہ پر سمجھتا ہے جیسے مشرقین ہیں بتوں کی پوچھا کرنے والے لوگ ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ تم یہ جو بتوں کو پوچھتے ہو یہ غلط کرتے ہو وہ بولتے ہیں نہیں ہم تو ان کو مظاہرِ قدرت اور مظاہرِ خدا سمجھتے ہیں دہریوں سے پوچھا جائے کہ تمہارا جو انکارِ خدا کا عقیدہ ہے وہ درست ہیں وہ کہیں گے یقیناً درست ہے اور کائنات جو ہے یہ تو ایک لگے بندے اصولوں پر خود بخود چل رہی ہے اسے چلانے والا کوئی نہیں تو یوں جتنے بھی باطل و گمرا فرقیں ہیں شیطان ان کے دل میں ایسا بٹھا دیتا ہے ایسی باتیں بٹھا دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں یہی ہاتھ اسلام کے اندر جتنے فرقیں گزرے یا غلط فرقیں ہیں ان سب پر جو لوگ تقدیر کے منکر تھے وہ بھی قرآن کی آیتوں سے استدلال کرتے تھے اور بولتے تھے کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں جو بندے کو مجبور محض مانتے تھے جبریہ فرقہ تھا وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے تھے اور بولتے تھے دیکھو ہم قرآن کے مطابق چلے ہیں جو لوگ خارجی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے خلاف کھڑے ہوئے وہ بھی قرآن کی آیتیں ہی پڑھتے تھے اور اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے جن لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کیا خدا کی صفات کا انکار کیا جنہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دیا بجائے اس کا کلام قرار دینے کے تو محتاظر وہ بھی اپنے آپ کو درستی سمجھتے تھے وہ بولتے تھے کہ جناب عدل انصاف عقل یہ تو ہے ہی ہمارے اندر تو یوں جو غلط فرقیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اسی آیت مبارکہ کے مطابقی معاملہ ان کا ہوتا ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ سمجھتے یہ ہیں کہ وہ رہ پر ہیں حالانکہ شیطان نے ان کو سیدھی راہ سے فرعکا ہوا ہوتا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ بے شک شیعتین ان لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے ہوئے ہوتے ہیں قیرہ پر ہوں اور میں درست راستے پر ہوں اور میرا راستہ درست ہے تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا جو حق پر ہیں وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم حق کے مطابق ہیں ہم بھی درست راستے ہیں جو غلط ہے وہ بھی یہی کہہ رہا کہ میں درست راستے پر تو فیصلہ کہاں سے ہوگا تو فیصلہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن عطا فرمائے جو اس کے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوادِ عاظم نے سم سے بڑے گروہ نے جن عقائد کو اختیار کیا تو وہ جو عمت کی اکثریت جیسے جمہور کہا جاتا ہے سوادِ عاظم کہا جاتا ہے جیسے قرآن اور سنت کا راستہ کہا جاتا ہے جیسے صلف صالحین کا طریقہ کہا جاتا ہے جیسے اولیاء کرام کا عقیدہ اور ان کا طریقہ کہا جاتا ہے وہ حق ہے جیسے ہم اہلِ سنت و جماعت کہتے ہیں تو یہی ایک میار ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو حق پر رکھ سکتے ہیں ورنہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں گمراہی کے دروازے بہت سارے ہیں اور وہ سب ان کے راستے کھلے ہو گئے ہیں اب یہ جو دنیا میں جس نے قرآن کا انکار کیا شیطان اس کا ساتھی بن گیا اور وہ شیطان کی بات تو عمل کرتا رہا قیامت کے دن کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فرمایا حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی وبینک بعد المشرقین فبئس القریم یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو اپنے ساتھی شیطان سے کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے تو کتنا ہی برا ساتھی تو تو کتنا ہی برا ساتھی دنیا کی اندر تو شیطان کو ایسے دوست بنا کے رکھا ہوا تھا کہ ساری دنیا بھی سمجھائے تو جو شیطان سمجھاتا تھا وہ ہی سمجھاتا تھا لیکن قیامت کے دن جب شیطان کی ان غلط حرکتوں کی حقیقت سامنے آ جائے گی اور اپنی غلط باتیں اور غلط عقیدے سامنے آ جائیں گے تو پھر بولے گا ہے کاش کہ میں نے اسے اپنا دنیا میں دوست نہ بنایا ہوتا میرے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے اتنا مشرق و مغرب کے درمیان یعنی ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہو جائے لاکھوں میلوں کا فاصلہ ہو جائے میرے اور اس کے درمیان دنیا کے اندر جو غلط دوست ہیں وہ دنیا میں بڑے پیارے لگتے ہیں جو ہمیں غلط راستے پر لگائیں جو ہمیں شراب کی لط لگا دیں شراب کے نشے کے اندر لالیں جو شراب کے محفل کی طرف بلائیں جو جوے کی طرف بلائیں جو بدکاری کے اڈوں اور ٹھکانوں تک ہمیں لے کر جائیں دنیا میں تو بڑا مزہ آتا ہے اور بندہ بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑا ہستے ہستے خوشی خوشی ادھر فون آیا ادھر جنہ وہ چھلانگ ماری بیٹ سے باہر اور بھاگم بھاگ پہنچ گیا لیکن قیامت کے دن یہی دوست ہوں گے جن سے بندہ کہے گا کاش تیرے اور میرے دنمیان اتنا فاصلہ ہو جائے جتنا مشرق و مغرب کا جتنا آسمان و زمین کا فاصلہ اتنا فاصلہ ہو جائے میتنی شکر بھی نہ دیکھو لیکن مرنے کے بعد اس طرح براعت کا اور اس طرح دنیوں کی بات کرنے کا پہ فائدہ نہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا جب یہ حسرتوں کا اور یہ اپنے بڑا دکھ اور افسوس کا جوہ وہ مظہرہ کریں گے تو اس وقت ان سے کہا جائے گا وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِغْوَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَضَابِ مُشْتَرِكُونَ اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہرگز تمہیں نفع نہ دے گا جبکہ دنیا میں تم نے ظلم کیا تو تم سب عذاب میں شریک ہو یعنی آج تم سب کا عذاب میں ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا جبکہ دنیا میں تم ظلم کرتے تھے یا یہ آج تمہارا حسرتیں کرنا وَوَیْلَا کرنا اور یہ کہنا کاش ملے شیطان کے درمیان اتنی دوری ہو جائے میرے برے دوست مجھ سے ہٹ جائیں یہ آج کی حسرت کرنا یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا آج سب تم عذاب کے اندر مشترک ہو گئے اب اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار کے عناد اور حق و قبول نہ کرنے کے اوپر آپ جا ہے وہ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ تو بہرے ہیں دل کے اندے ہیں دل کے تو جو اندہ ہے بہرہ ہے اندہ ہے تو دیکھ نہیں سکتا بہرہ ہے تو سن نہیں سکتا لہذا جو آپ ان کو دکھانا چاہتے ہیں حق کا راستہ ان کو نظر نہیں آتا کیونکہ دل کے اندے ہیں جو حق کی بات ان کو سنانا چاہتے ہیں ان کو سنتی نہیں ہے کیونکہ دل کے بہرے ہیں تو اس کے اوپر ارشاد فرمایا اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُمَّ أَوْ تَحَدِ الْعُمْيَةِ تو اے حبیب کیا تم بہروں کو سناوگے یا اندوں کو راہ دکھاؤگے اور انہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا یہ لوگ حق قبول نہیں کریں گے اب کفار کے لیے جو عذاب ہے جو خدا کی طرف سے سزا کی وعیدیں ہیں ان میں یہ بھی ممکن تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہی کفار کو مبتلائے عذاب کر دیا جاتا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ عذاب دیا جاتا باقی آخرت پر چھوڑ دیا جاتا یہ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو کافروں کو عذاب دیا جاتا یہ بات ضرور ہے کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور خدا کو ان کافروں کو عذاب دینے پر قدرت ہے چنانچہ اس کا بیان ہوا ارشاد فرما ہے فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِي وَقْعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِلُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوْحِيَ إِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٌ تو اگر اے حبیب ہم تمہیں دنیا سے لے جائیں تو ان لوگوں سے ہم ضرور بدلہ لینے والے ہیں یا اے حبیب اگر ہم تمہیں دکھا دیں وہ جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے جس سزا کیا ہم نے ہم تمہیں دکھا دیں تو ہم ان پر بڑی قدرت والے ہیں تو اس قرآن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو جو تمہاری طرف وحی کیا گیا ہے بے شک تم سیدھی رہ پر ہو ارشاد فرمایا کہ احمیب علیہ السلام آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے وعدیں اتاری کہ یا کافر و خدا کا عذاب آ سکتا ہے تمہارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ نے ان کو بتا دی اب یہ کہ یہ عذاب ان پر آ جائے یا نہ آئے یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ چاہے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ان کو سزا دیں چاہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو سزا دے دیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں اس پر قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے اس پر قدرت ہے احمیب علیہ السلام آپ اپنا کام کریں کہ جو قرآن آپ کی طرف ناصر کیا جا رہا ہے آپ اسے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں کہ آپ تو اسی راہ پر ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ان کا معاملہ ہے ہاں تمہارے بارے میں ہم یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ تم سیدھی راہ پر ہوں پھر قرآن پاک کی عظمت اور شان کا ایک بڑا خوبصورت بیان ہے ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَصَوْفَ تُسْعَلُونَ اور بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت کا سبب ہے اور ان قریب تم سے پوچھا جائے گا اے لوگو دو باتیں ارشاد فرمائیں پہلے بات تو فرمائیں کہ اے حبیب علیہ السلام یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے عظمت و ناموری کا سبب ہے عظمت و ناموری کس طرح قرآن نبی پاک علیہ السلام پہ ناظر ہوا آپ کی جو قوم تھی وہ عرب تھی اب فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تو ناموری کا سبب ہے کہ اگر یہ قوم عرب اس پہ عمل کرتی ہے تو دنیا میں ان کو غلبہ ملے گا دنیا میں ان کا نام ہوگا دنیا کی محذب ترین یہ قوم بنے گی خدا کے دین کے پہنچانے والے بنیں گے اس کے دین کے مبلہین ان کو قرار دیا جائے گا شرک و غرب میں ان کے نام کے جھنڈے گاڑے جائیں گے تو اس قوم کی جو عزت و عظمت ہے وہ قرآن کے اندر ہے تو لہٰذا یہ تو اس بات کا تقاضہ کرتی کہ یہ سب سے پہلے مانیں نہ یہ کہ یہی سب سے پہلے اسے دور بھاگ رہے تو قرآن پاک کا جو معاملہ ہے وہ حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ قرآن پاک اس قوم کے لیے اس امت کے لیے اس امت کے لیے نام وری اور عظمت کا سبب ہے جب تک قرآن کے اوپر اسلام کے اوپر نبی کی تعلیمات کے اوپر مسلمانوں کا عمل رہا نتیجہ سامنے ہے عرب کے ایک چھوٹے سے شہر سے وہ لوگ اٹھے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو ہلا دیا بڑے بڑے قیسر و کسرہ کو زیرے پا کر دیا پاؤں کے نیچے رون دیا بڑی بڑی حکومتِ ملیہ میٹھ ہو گئے ہیں وسیع و عریض علاقے پر اسلام غالب آیا دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اسلام قبول کیا جب مسلمان قرآن کی تعلیم پہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کرتے رہے ہیں تو یہ تھا وہ چیز جو فرمایا کہ یہ قرآن تو تمہارے لیے شرف کا ذریعہ ہے یہ تمہارے لیے نام وری کا سبب ہے تمہاری قوم کے لیے نام وری کا سبب ہے آج بھی مسلمان جو ذلت و پستی کا شکار ہیں اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نام وریوں اور عظمت یہ وابستہ ہے قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ جتنا عمل ہوگا اتنا پھلیں گے پھولیں گے بڑیں گے غالب آئیں گے اور جتنا عمل سے دور ہوگے اتنا ہی پستی اور ذلت کا جو ہے وہ شکار ہوتے جائیں گے جیسا کہ آج کل ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشہدہ کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگری بات نشات فرمائی وَصَوْفَ تُسْعَلُونَ اور اے لوگوں تم سے پوچھا جائے گا قرآن پہ کتنا عمل کرتے تھے جو نہیں ماننے والے ان سے یہ پوچھا جائے گا کیوں نہیں مانا جو مانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے پوچھا جائے گا مانتے بھی تھے اور عمل کیوں نہیں کرتے تھے مسلمانوں سے بھی سوال ہوگا کہ قرآن کو ماننے والے تھے تو کیا قرآن کے اندر تم نے نہیں پڑھا تھا کہ تم نے نمازیں پڑھنی ہیں نمازیں قائم رکھنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ زکاة دینی ہے کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ حج کرنا کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ خدا سے ڈرنا ہے کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ سود سے بچنا ہے کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا کہ باطل طریقے سے دوسروں کا مال نہیں کھانا حرام نہیں کھانا رشوت نہیں کھانی صرف پاکیزہ حلال حلالاً طیباً کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے حلال کھانا ہے کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا ماں باپ کے ساتھ اچھا سروق کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے رشتداروں سے اچھا سروق کرنا ہے پڑوسیوں سے اچھا سروق کرنا ہے دور کے پڑوسی پاس کے پڑوسی کیا تمہیں نہیں حکم دیا گیا تھا اپنی بیمیوں کے ساتھ اچھے انداز کی اندر زندگی گزارنا ان کو تکریف نہ دینا دکھ نہ پہنچانا ان سے بدلے نہ لینا انتقام نہ لیتے پھر نہ کیا تمہیں نہیں کہا گیا تھا تو یہ سارے یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں قرآن دیا گیا تھا پڑھنے کی بھی توفیق ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی تو یہ بڑی اہم چیز ہے خدا کا قرآن خدا کا کلام خدا کا قرآن اتنی عظیم شئے ہمارے پاس موجود اور ہمارے لوگوں کا یہ حال کہ ان کو پڑھنا بھی نہ آئے پڑھنا آئے تو پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں اسے تو یہ والا تازہ عمل یہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد مت پرستی کا رد ہوتا ہے ارشاد فرمایا وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِحَتَيْنْ يُعْبَدُونَ اور جو ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے ان سے پوچھ کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود مقرر کیے ہیں جن کی عبادت کی جائے تو یہ حکم دیا گیا کہ جو آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں نبی علیہ السلام آپ سے جو پہلے رسول گزر چکے آپ ان سے پوچھ لیں یا اے لوگو جو سابقہ رسول ہیں ان کی تعلیمات جو اصل تعلیمات ہیں وہ پڑھ کے دیکھ لو یا جو پچھلے رسولوں کی امتیں ہیں اور وہ سچ بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان میں ان سے پوچھو کہ کیا خدا کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کوئی رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے کیا خدا نے مقرر کیے کہ اتنی عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر لینا اتنی 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 فلافلا کی کر لینا کیا ہے ایسا نہیں ایسا نہیں رحمان ہی خدا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے تو اس سے یہ پتا اس سے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی بھی پرانا کو مشہور آدمی اس کی تعلیمات میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی تعلیمات کے اندر حقانیت ہے یا بتپرستی ہے بعض دنیا میں بڑے مشہور نام ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی اپنے زمانے میں ہو سکتا پیغمبر ہو فلان شخص اتنا مشہور ہو سکتا اپنے زمانے کا وہ پیغمبر ہو تو یہ جو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر ہو یہ کوئی چکر نہیں ہوتا ہمیں سیدھا سیدھا یہ حکم ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہے خدا کا نبی ہے ایمان رکھنا ہے جس کے بارے میں نہیں پتا کہ خدا کا نبی ہے یا نہیں تو ہم نے خود جینا ہوا اپنی طرف سے سوچ ساچ کے اس کو جینا کچھ بنانے کی کوشش نہیں کرنے تو بعض بڑے معروف نام ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں اور ان کی تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں اس میں بتپرستی کا تذکر ہے اس میں جو ہے وہ آخرت کے انکار موجود ہے تو اگر یہ ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں موجود ہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کا نبی رسول ہے لہٰذا یہ جو مشہور مشہور ہستیاں شخصیات قرآن دمانے کی جو ملتی ہیں قرآن و حدیث سے اگر کسی کی نبوہ ثابت نہیں تو پھر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کریں ان کی جو باطل تعلیمات ہمارے سامنے آئیں اگر وہ واقع ان کی ہیں تو پھر تو کسی بھی طور پر وہ خدا کے نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا کے نبی نے کبھی شرک کا کفر کا انکار آخرت کا پیغام نہیں دیا ہوگا وانا وہ خدا کا نبی نہیں لہذا ان چیزوں کے اندر بھی احتیاط کرنی چاہیے اچھا اس کے بعد اب اللہ تبارک اب چونکہ جیسے ہی حکم دیا تھا گیا تھا نا کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھیں کہ کیا ہم نے پچھلے لوگوں کے لیے رحمان کے علاوہ بھی کوئی معبود مقرر کیے تھے قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا إِذَا فِرْعَوْنَ وَمَّلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآیَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا اِغَضْحَكُونَ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تو موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اس کا رسول ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے پھر جب وہ موسیٰ ان کے پاس ہماری نشانیاں لایا تو جب ہی وہ لوگ ان نشانیوں پر ہسنے لگے یہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کی نشانیاں لے کر فیرعون اور اس کے قوم کی طرف گئے اس کے سرداروں کی طرف گئے جا کے بتایا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور ان کو نشانیاں بھی دکھائیں نشانیاں کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو دست مبارک تھا ہاتھ مبارک تھا آپ اپنی بغل میں ڈال کے یہ باہر نکالتے ہیں تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگتا روشن ہو جاتا سفید اسی طرح آپ اپنا عصا زمین پر رکھتے تو وہ سامپ بن جاتا تو موسیٰ علیہ السلام کے یہ موجزات تھے تو جب آپ نے یہ موجزات دکھائے تو قوم نے ماننے کی وجہ فیرعون اور فیرعونیوں نے ماننے کی وجہ مزاک اڑانا شروع کر دیں حسنا شروع کر دیں لو جی یہ بھی کوئی بات ہے لیکن دل سے تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ بات تو ہے آخر اگر یہ اپنے عصا کو زمین پر رکھتے سام بن جاتا ہے تو اگر یہ کوئی بات نہیں ہے تو تم بھی کر کے دکھا دو تو تم تو کر نہیں سکتے تو جو کر رہا ہے اس کی تو مانو تو فیرعونیوں نے مزاک اڑانا شروع کر دیا اس پر کیا ہوا پھر اس کا ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بار 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 سمجھاتے رہے جب فیرعون کی قوم نے مستقل اپنا طریقہ ہی یہ بنا لیا کہ نہیں ماننا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا شروع کیا لیکن وہ عذاب فائنل عذاب نہیں تھا کہ اب ایرادیکیٹ ختم بروے زمین سے ختم کر دیا جائے گا وہ والا نہیں تھا وہ آخر میں آیا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی مسیبت فیرعونیوں پہ اتارتا تھا تاکہ صدر جائیں کیونکہ پہلے تو موجزات دکھائے پھر اس کے بعد سزا کی صورت تھی یہ بھی موجزات موسیٰ علیہ السلام کے پھر سزائیں ان کے اوپر مسلط کی تاکہ ان سزاؤں کے ڈر سے یہ صدر جائیں تو اب ان پہ بہت سارے عذاب ہیں چنانچہ قرآن پاک کے اندر یہ پہلے جہاں وہ ایک جگہ پر یہ بڑا تفصیل کے ساتھ گزر چکا فَأَرْسَنَّ عَلَيْهِمُ الطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِعَ یہ آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیرونیوں پہ طفان بھیجا ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا ان کے اوپر جوہوں کا کھٹملوں کا عذاب بھیجا اور ان کے اوپر وہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا وہ کیا تھا طفان آیا تو اس میں ڈوبنے لگ گئے اور ہر چیز کے اندر جناب جہاں وہ کھٹمل آگئے سونا ان کے لیے ناممکن ہو گیا مینڈکی مینڈک ہر طرف ہو گئے یہ ایک ایک کر کے عذابیں کٹھے نہیں تھے سارے ایک عذاب آیا جب ایک عذاب آتا یہ بھاگم بھاگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے یا موسیٰ خدا کا واسطہ یہ تو ہم سے دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے جب آپ دعا کرتے اللہ تعالیٰ دور کر دے تب پھر دوبارہ بگڑے جاتے پھر ایک عذاب آتا پھر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس یا موسیٰ یہ تو ہم سے دور کر دے ہم ایمان لے آئیں گے جب اللہ تعالیٰ دور کر دے تب پھر وعدہ توڑ دیتے تو یہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک میں پہلے گذر چکا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی کا بیان کیا چنانچہ رشاد ہوتا ہے یہاں اختصار ہے فرمایا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَتٍ إِلَّا ہِيَا أَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا وَأَخَذَنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ وَأَخَذُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا أَحِذَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُحْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ اور ہم ان فرعونیوں کو جو نشانی دکھاتے وہ پہلے سے بڑی ہی ہوتی اور ہم نے انہیں مصیبت میں گریفتار کیا تاکہ وہ باز آ جائیں اور ان لوگوں نے کہا اے جادو کے علم والے اے موسیٰ جادو کے علم والے تم سے تمہارے رب نے جو اہد کیا ہے اس کے سبب ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر بے شک ہم ہدایت پر آ جائیں گے پھر جب ہم نے ان لوگوں سے وہ مصیبت ٹال دی تو اسی وقت انہوں نے اہد کو توڑ دیا تو یہ ہے وہ واقعہ جو یہاں پر بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان فرونیوں کو ایک نشانی دکھاتے صدا کی صورت میں وہ نہیں مانتے تو اس سے بڑی نشانی آ جاتی ہے اور ہم انہیں مختلف قسم کی مصیبتوں میں گریفتار کیوں کرتے تھے لعلہم يرجعون تاکہ انہیں توبہ کی توفیق مل جائیں تاکہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اسے یہ بھی پتا چلا کہ مصیبت کا آنا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ بندہ خدا کی طرف رجوع کرے اپنی غلطیوں کو صدھار لیں اور خدا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توبہ کر لیں ہمیں بھی بہت ساری مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے تو یہ مصیبتوں میں یہ بھی حکمت ہے کہ مصیبت آئے تو بندے کو اپنے فوراً عامال پر غور کرنا چاہیے کہ میرے گناہوں کے سبب میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو میں ان سے توبہ کروں یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا اچھا اب کیا ہوتا کہ جب کچھ مصیبت آتی تو یہ فیرونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آکے کیا بولتے اے جادوگر اے جادو کے علم والے جادوگر کا لفظ قوم فیرون نے موسیٰ علیہ السلام کے لئے توہین کے طور پر بھی استعمال کیا کسی جگہ لیکن یہاں پر توہین کے طور پر نہیں یہاں ایک جادو کے علم کو ان کی قوم کے اندر بڑی عظمت والا اور بڑا شاندار علم سمجھا جاتا تھا تو اس اعتبار سے یہاں پر انہوں نے کلام کیا ورنہ یہ نہیں ہے کہ مصیبت دور کروانے آئیں اور کسی کو جنا وہ لفظ بولا جائے کہ جو اس کی توہین ہو تو یہاں جو انہوں نے کلام کیا تھا وہ انہوں نے اپنے زمانے اور اپنے معاشرے اور اپنے زمانے کے اعتبار سے جادو کو ایک بڑا شاندار علم سمجھتے ہوئے کلام کیا تو کہا کہ اے جادو کے علم والے تم نے تم سے جو تمہارے رب نے اہد کیا ہے اس کے سبب ہمارے لئے دعا کر کہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے بے شک ہم راستے پر آ جائیں گے اب وہ غور کریں کہ فیرونی کافر تھے ان کو بھی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام خدا سے عرض کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب دور کر دے گا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں اسے ہمیشہ سے لوگ سمجھتے آئے کہ ایسا ہوتا ہے تو فیرونی اللہ کے دشمن تھے موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے سامنے مدد مقابل کھڑے تھے لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مصیبت ٹالے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے ٹالے گا اسی لئے ہم اولیاء اکرام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں ہم انبیاء علیہ السلام سے دعا کی درخواست کرتے ہیں نیک لوگوں سے دعا کا کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہمارا حسنِ زن یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ٹالے گا نہیں تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کے نبیوں کو ولیوں کو ہم وسیلہ بناتے ہیں اچھا پھر یہاں پر وہی بات جو وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ دعا کریں مصیبت ٹال گئی ہم سیدھی راہ پر آ جائیں گے ہم سیدھے ہو جائیں گے ہم بندے بن جائیں گے لیکن ہوتا کیا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہم نے ان سے جب ہم نے ان سے مصیبت ٹالی انہوں نے اہد کو توڑ دیا مصیبت ہٹی فارغ یہ روش جو ہے یہ مسلمان کی روش نہیں کہ مصیبت میں ہے تو لمبی لمبی دعائیں یاللہ تم مجھ سے مصیبت دور کر دے میں پانچوں نمازیں باج ماد پہلی صحب میں تکمیر اولہ کے ساتھ ہمیشہ مسجد میں پڑھوں گا تو جتنے دنے مصیبت رہی اتنے دن تو واقعی پہلی صحب میں محصوف نظر آتے رہے اور تکمیر اولہ بھی کے ساتھ ہی شرکت کرتے رہے لیکن مصیبت دور ہوئی تو بندہ مسجد سے آئیسا آئیسا دور ہونا شروع ہو گیا جن دنوں کے اندر مصیبت تھی بیٹا بیمار تھا بیوی بیمار تھی شوہر بیمار تھا ان دنوں کے اندر تو جناب بڑی عبادت ریاضت نفل تصویر ذکر اذکار دروت تلاوت سب جاری لیکن جب گھر کا وہ فرد تندرست ہو گیا تو مرد حضرات بسی سے گئے عورتیں مسلح سے گئیں تو یہ جو طرز عمل ہے کہ پہلے تو بڑے بڑے وعدے کرنا اللہ تعالی سے اور جب مصیبت دور ہو جائے تو پھر بھول جانا خدا کو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے یہ نہایت ناپسندیدہ اور نہایتی معیوم معاملہ ہے اب اس کے بعد فیرون کی طرف سے اپنی برطری کے دعوے اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو اس کا کلام تھا اللہ تبارک و تعالی نے مبیان کیا ارشاد فرمایا وَنَادَا فِرْعَوْلُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ عَلَيْسَ دِيمُ بُلْكُمْ مِصْرَ وَخَادِهِ الْأَنحَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ اَمْ أَنَ خَيْلٌ مِّنْ هَذَا اللَّذِي هُوَ مَهِنُ وَلَا يَكَادُ يُمِينَ فَلَوْلَا أُلْقِ عَلَيْهِ اور فیرون نے اپنی قوم میں اعلان کر کے کہا اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہت ہے اور میرے محل کے نیچے بہنے والی نہریں میری نہیں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں اے لوگوں میرا مقام و مرتبہ تم دیکھتے نہیں یا میں اس سے بہتر ہوں موسیٰ سے جو کمزور اور حکیر سا آدمی ہے اور اپنی بات بھی صاف طریقے سے بیان کرتا معلوم نہیں ہوتا تو اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے اس کے ساتھ کتار بنا کر فرشتے آتے پھر فیرون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو وہ لوگ فیرون کے کہنے پر چلے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے فیرون نے تقریر کی اپنی قوم کے درمین فیرون نے تقریر کی اس کا کچھ حصہ یہاں پر بیان ہوا قرآن پاک میں اور جگہوں پر اور الفاظ کے ساتھ بھی اس کی چیزیں بیان ہوئیں جو بادشاہ اور جو حکمران ہوتے ہیں اپنی قوم کو وہ تقریریں کر کے تو بے وقوف بنا ہی لیتے ہیں ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں ہمیں تو تمہاری سہولتیں عزیز ہیں میری تو زندگی تمہارے لیے وقف ہے تو یہ ایک عام سے جملے ہیں جو ہر ہی حاکم اور ہر حکمران جہاں وہ اپنی قوم کو بولتا ہے سچا ہے تو اچھی بات ہے لیکن سچا نہ ہو اور پھر جھوڑ بول کے قوم کو بے وقوف بنائے تو یہ اور بات ہے تو فیرون نے بھی وہی عرکت کی فیرون نے کیا کہا لوگو دیکھو مسئل کا بادشاہ کون میں یہ نہرے ساری جو بہتی ہیں کس کی میری دیکھو میرا مقام و مرتبہ کتنا پیسہ کتنی دولت کتنا طاقت کتنی فوج ہے میرے پاس اور ادھر موسی جسندات کے اندر وہ بات کر رہا ہے میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے کمزور سا آدمی حکیر سا آدمی یہ اس کے الفاظ ہیں جو یہاں پر بیان کیے گئے کہ میں بہتر ہوں فیرون کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ بہتر ہے کمزور ہے حکیر ہے با آدمی صحیح طریقے سے نہیں کر پاتا تو فیرون اپنے آپ کو سمجھتا تھا بڑا فسیح و بلیو اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک میں وہ جو بچپن کی وجہ سے یہ لکنت آگئی تھی تو وہ ابھی تک وہ اسی ذہن کے ساتھ تھا حالانکہ اللہ نے وہ دور کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کی تھی وَحِلُ الْعُقْدَةً مِلِّسَانِ میری زبان کی گرہ کھول دے تو اس کے بعد وہ چیز چلی گئی تھی لیکن فیرون پرانے دمانے کے اعتبار سے بات کر رہا تھا اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام کو تو بولنا بھی نہیں آتا اچھا پھر اگر یہ بادشاہ ہے اگر یہ رسول ہے تو جو سردار ہوتے ہیں ان پر تو سونے کے کنگن ہوتے ہیں تو خدا نے ان کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنا دی یہ خدا کا رسول ہے تو اس کے اوپر فرشتے کیوں نہیں اس کے ساتھ دائیں بائیں فرشتے ہوں پتا چلے خدا کا رسول آ رہا ہے تو یہ ایک قسم کا استحضا بھی ہے مزاق بھی ہے اپنی بڑائی کا بیان بھی ہے اللہ کے نبی کو حکیر سمجھنا بھی ہے تو یہ وہ اس کی سیاسی تقریر تھی اپنی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اور اس نے بنا لیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا تو قوم بھی اس کے پیچے چل پڑی ہاں ہاں بالکل جو شان فیرون کی وہ کس کی ہو سکتی ہے فیرون ہمارا بادشاہ فیرون ہمارا یہ فیرون ہمارا وہ فیرون کی جے ہو پھر جیسی عوام نعرے مارتی آگے سے تو قوم نے بھی نعرے ماننا شروع کر دیئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ یہ نافرمان لوگ تھے تو عوام کی بھی ایسی جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ اپنے لیڈر کی باتوں میں آگے تو عوام کو بڑا معصوم قرار دے دیا جائے کہ نہیں جناب یہ دیکھو یار یہ تو بچھارے تقریریں سن کے جانا وہ بے وقوع بن گئے تو بھئی خدا نے ان کو عقل نہیں دی تھی یہ عوام ہے جانور تو نہیں ہے یہ عوام ہے موہشی تو نہیں ہے انسان ہے یہ خدا نے ان کو بھی عقل دی ہے تو کسی کے بولنے میں نہ آئیں اپنی عقل کو استعمال کریں حکمران منتخب کرتے ہیں تو عقل استعمال کریں صرف کسی کے نعرے سن کے باتیں سن کے اس کے اوپر جناب وہ فدہ ہونے والی کام جائے وہ نہ کریں یہ دیکھیں کہ میرے لیے میرے بلک کے لیے میرے دین کے لیے یہ بندہ صحیح ہے آدمی کو صرف جوش و جذبات میں آ کر جو بھی فیصلہ وہ کر لے وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ایسا نہیں ہے اللہ تعالی نے عقل دی اس لیے کہ بندہ فیصلہ کرے صحیح فیصلہ کرے غلط فیصلوں کے لیے عقل نہیں دی اللہ تعالی نے تو فیرون نے اپنی قوم کو جو اس نے کرنا تھا وہ کیا بے وقوب بنایا اور قوم بھی اس کے پیچے چل پڑی تو پھر اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ارشاد فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا اِنْتَقَمَنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجْعَلْنَاهُمْ صَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے بدلا لیا تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ڈبو دیا تو ہم نے انہیں اگلی داستان کر دیا اور بعد والوں کے لیے مثال بنا دیا عبرت کی مثال بنا دیا تو یہ جو فیرون کا واقعہ جو بیان کیا اس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حکمت بیان فرما دی کہ ہم نے ان کی جب انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں ناراض کیا تو ہم پھر ہم نے ان سے بدلا لیا ان کو سزا دی بدلا کس کا لیا موسیٰ علیہ السلام کا اہل ایمان کا جن کو ستاتے تھے تقنیف دیتے تھے سب کو ڈبو دیا وہ جو دریان نیر کے اندر غرق ہوئے تھے اور فرمایا کہ ان کو اگلی داستان کر دیا پچھلے زمانے کی کہانی بنا دیا ایک زمانہ تھا جب ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا فیرون ہوا کرتا تھا پچھلے زمانے کا قصہ بنا دیا اور بعد والوں کے لئے عبرت کی مثال بنا دی کہ خدا کا نبی جب آئے تو بات ماننی ہے خدا کا رسول جب آئے تو بات ماننی ہے جب خدا کی کتاب آئے تو اس کے اوپر چلنا ہے جب خدا کے احکام ناصل ہوں تو ان کے مطابق چلنا ہے ایسا نہیں کہ ہم آزاد ہیں ہمارے اوپر کوئی شریعت لاغوں نہیں ہوتی ہم جو طرز زندگی اپنانا چاہیں اپنائیں انسان مل جل کے جو قانون بنا لیں گے وہی حرف آخر ہے انسان جو حقوق مل کر حقوق کے انسانی تیع کر لیں گے بس وہی حقوق کے انسانی نہیں سب سے پہلے جو خالق نے حقوق وہ قرر کیے ہیں وہ ہے سب سے پہلے جو خالق نے جو خدا نے جو مالک حقیقی ہے جو حاکم حقیقی ہے جو اس کے قوانین ہیں وہ سب پر مقدم ہیں جہاں اس نے گنجائش دی ہے کہ تم بنا لو قانون وہاں ہم بنائیں گے لیکن جہاں اس نے اپنے احکام نازل کر دیئے تو پھر خدا کے حکم کے سامنے بندے کا حکم نہیں چل سکتا پھر بندے کا حکم نہیں چل سکتا کسی زندگی کے کسی حعبے کے اندر خواہ وہ پرسنل لائف ہے خواہ وہ میاں بیمی کے معاملات ہیں خواہ وہ بچوں کے ساتھ تعلق آتے ہیں خواہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہیں خواہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہیں خواہ وہ فیملی لوز ہیں خواہ وہ بلک چلانے کے اعتبار سے ہیں جہاں جہاں خدا کے احکام موجود ہیں وہاں وہی مقدم ہیں ان کے اندر بندے اپنی مردی سے تبدیلی اور تغیر یہ نہیں کر سکتے تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے فیرون کے حوالے سے فیرون کے سارے اس پورے واقعے کے حوالے سے اللہ تعالی نے بنا دیا بتا دیا کہ بعد والوں کے لئے ہم نے اسے عبرت کی مثال بنا دی تو اگر اسے عبرت نہیں بکڑنی اور یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے حکمران طے کریں گے ہم نے وہی کرنا ہے جو انسان مل جل کے کر لیں گے وہ اسی کے مطابق چلیں گے خدا کے قانون ان کو فراموش کریں گے پسے پشت ڈالیں گے تو اس کا انجام جاں وہ بڑا بھیانک ہے خدا کے احکام خدا کے نبیہ کے احکام یہ سب پر مقدم ہیں تو ہمیں جہاں تک کمس کا ہماری اپنی ذات کا تعلق ہے وہاں تک تو اس کے اوپر عمل کریں کہ جہاں اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے ہم اپنی مرضیاں اپنی خواہشات اپنے مشور ہم پیچھے کر لیں اور ان چیزوں کو مقدم کر لیں اللہ تبارک وطالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین نجاہ نبی رمین صلی اللہ علیہ وسلم